ہیلو میرے پیارے ویو ورز والکم بیک ٹو کوکیزی انڈ ڈیلیشیس فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی زبردست چکن دم بریانی کی ریسپی چکن بریانی سبی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو آج اس ریسپی کو بہت ہی ایزی وی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے کہ چکن دم بریانی بگینرز بھی آسانی سے بنا لیں گے تو آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے بلکل مارکٹ جیسے لگ رہی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آنین لیں گے اور آنین کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں کٹ کرنا بلکہ اس طریقے سے لیند وائز کٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم بریانی کے لیے بریستہ دیار کریں گے بریستہ کہتے ہیں فرائیڈ آنین کو تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر لیند وائز کٹ کر لیا اس سے ہمیں کیا ہوگا لمبے لمبے آنین کی سلائسز مل جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں نہ زیادہ موٹا کٹ کرنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا تو اس طریقے سے آپ نے تین سے چار پیاز لے لیجئے اور میڈیم سائز میں کٹ کر لیجئے اب میں نے ایک پیاز کٹ کیا ہے اور تین سے چار پیاز میں اور کٹ کر لیتے ہوں پھر نیکس پروسس کی طرف چلیں گے پین لیں گے اور پین کے اندر دو بڑے چمچ ہم آئل ایڈ کریں گے گھبرائیے مت جو تیل بچے گا وہ ہم بریانی کے اندر یوز کر لیں گے اور یہاں میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے آنین کو سلائسز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا تو اب ہم کیا کریں گے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے بریانی کے اندر اس کا مین فلیور رہتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کٹشی کی مدد سے نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹر آئل جو نا اس طریقے سے دبا دبا کر نکال دیں گے تو آپ نے اس کے اندر آئل بلکل بھی نہیں رکھنا تو اچھے سے دبا دبا کر نکال لینا ہے اور پھر کیا کریں آپ کسی ٹیشو پیپر پر فیلا دیں اگر ٹیشو پیپر نہیں ہے تو نورمل اکھ بار یہ پیپر پر بھی آپ اسے نکال سکتے ہیں جس سے کیا ہو جائے اس کا ایکسٹر آئل جو ہے بلکل نکل جا اور اسے پنکھے کے نیچے رکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ بریستہ جو ہے ہماری ریڈی ہو جکی ہے اب چلتے ہیں نیکس پروسے چکن کی مارینیشن کی طرف تو میں نے یہاں پر نمک کشمیری لال مچ 1.5 ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم لیں گے 1.4 ہلدی پاورڈر اور یہاں پر میں نے یوز کیا ہے 1.5 ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اس کے بعد یہاں پر 1.5 ٹی سپون کالی مرچی کا پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون کریو ہم نے لیا ہے زیرا بھونہ کھٹا زیرا پاورڈر اور مین چیز ایڈ کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے بعد میں یہاں پر لیمن جوز ایڈ کر دوں گی آدھل بھوکارس میں نے نکال لیا تھا اس کے بعد یہاں پر 1 کپ دہی ایڈ کر دیں گے فریش دہی اور یہاں پر ہم بریانی کے لیے مرینیشن کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر فریش پودینہ کی پتے اور دھنیا پتہ ایڈ کر دیا ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں پر اوائل ایڈ کیا ہے یہ بچا ہوا وہی اوائل ہے جو ہم نے پیاس فرائی کرنے کے لیے یوز کیا تھا اور یہاں پر میں نے 70% جو ہے جو ہم نے پیاس فرائی کری تھی وہ ساری نکال لیا اور 20% یا 30% کے قریب میں نے جو بچا کر رکھ لیا وہ ہم بریانی کو ہم جب لیئرنگ کریں گے اس میں یوز کر لیں گے اب کیا کرنا آپ نے بہت ہی اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ چکن کی میرینیشن جو ہوتی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اب چاہیں تو آپ اسے کافی دیر کے لیے رہ سکتے ہیں اور کم ٹائم ہے تو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھیں ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بناوں گی بریانی تو اب یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں زیرا ہے ایک ٹیبل سپون اور تین ہری لائچی کالی لائچی دالچینی کا ٹکڑا اور سٹار والا فول دو سے تین لاؤنگ اور کالی میرچ ایک تیج پتہ اب یہاں پر میں نے ہاف کیجی رائس لیا کچھا باسمتی رائس ہے اسے ہم کہہ کریں کہ اچھے سے واش کر لیں گے اور پانس سے ساتھ منٹ کے لیے سوک کریں گے یہ کچھا باسمتی چاوال ہے تو اس کو زیادہ سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنا ہم نے چکن لیا اتنی ہم رائس لیں گے وہ جو میں نے آپ کو کھڑے مسالے بتائیتے وہ میں جب چاوالوں کو بوائل کروں گی تو اس ٹائم ایڈ کرتے ہیں تو بچے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے وہ اوپر آتے ہیں مو میں تو اس طریقے سے میں کپڑے میں باندھ کر ڈالتی ہوں آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے جو مارکٹ والی بریانی ہوتی ہے اس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو آتی ہے انگریڈنٹ سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایڈ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون سانف اور ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے ساری بریانی جو اچھے سے مہتی ہے پورا گھر پہنک جاتا ہے تو یہ جادوی پوٹلی ہم نے بنا کر تھیار کر لی ہے دوسری طرف میں نے پتیلے میں پانی بوائل ہونے کیلئے رکھ دیا ہے جیسی پانی میں چھوٹے چھوٹے بابل سانے لگیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک ٹیبل سپون اوائل ایڈ کر دیں گے جس سے چاول جو آپ اس میں چپکے نہیں اور پانی میں نمک ایڈ کریں گے نمک کی کوئنٹیٹی ایسی ہو نیچے جب آپ پانی کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو پانی کھارا لگے آدھا نیبو کارسس میں ڈال دیں گے اور نیبو کی چھلکے کو بھی سیکھ اندر ڈال دیں گے چاولوں کو کلر کافی وائٹ رہتا ہے پوٹلے ایڈ کر دیں گے دن رائس ایڈ کر دیں گے پانی میں بوائل آ چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو آپ نے ڈالنے کے بات بلکل بھی چھینڈا نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر بوائل نہ آنے لگے اچھے سے کیونکہ کرچی زیادہ چلانے سے کیا ہوتا ہے چاول جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمیں نائنٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے مطلب یہ پک تو جائیں لیکن کھانے والے جب ہم کھاتے بلکل سوفٹ رہتا وہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کو میں نے سٹینر کی مدد سے نکال لیا اور ایک بڑی سی پرات میں فیلہ لیا ہے اور اس کو ہم پنکے کے نیچے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے دوسری طرف میں نے ایک پتیلے میں جو بچا ہوا آئل تھا جس میں ہم نے انین فرائی کی تھی وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف ہم نے جو مارینیٹ کر کے چکن رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ جو بس آلے وہ باؤل کے اندر تھوڑا بہت مسالہ لگ رہا تھا وہ میں نے ہلکا سا پانی ڈال کر اسی کے اندر ایڈ کر دیا ہے آٹھ سے سات منٹ کے لیے اس کو اچھے سے cook کریں گے دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں چکن کو آپ نے اچھے سے گلانا ہے اور اسی سٹیج پر آپ اس کے اندر نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں کم ہو تو آپ ڈال لیجئے کیونکہ پھر لازٹ میں بریانی کے اندر آپ کچھ بھی نہیں آئٹ کر سکتے تو میں نے فریش حرادنی آئٹ کر دیا ہے اور چکن ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے لیئرنگ شروع کریں گے تو میں نے ہاں پر ایک برطن کے اندر چکن کی ایک لیئر بچھالی ہے اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے چاولو کے لیئر چاولو کو آپ نے اس طریقے سے ہیلاتے ہوئے ڈالنا ہے تاکہ چاول جانا بلکل کھلے کھلے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنے اچھے سے کوک ہوا ہے چاول ایک دم وائٹ ہے کھلے کھلے ہیں تو آپ جو ٹپس میں نے بتائیے ان کو فالو کرتے ہو اگر بریانی بنائیں گے تو بریانی ہنڈرڈ پرسنٹ پوفیکٹ بنے گی اس کے اوپر ہم بریستہ ایڈ کریں گے یعنی کہ فرائیڈ آنیا تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا اور اچھی سی خوشبو کے لیے پودینہ کے پتے بھی ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سی کسر کے دھاگے کو دودھ میں بھگو کر لگ دیا ہے اور دوسری طرح فوڈ کلر ہے آپ چاہے تو کیوڑا ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کسر والا جو دودھ ہے پہلے ہم اس پر ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی جسے لکھنوی بریانی میں آتی تو وہ لوگ یہ ہی ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر فوڈ کلر ایڈ کریں ریڈ فوڈ کلر رہی ہے پانی کے اندر میں نے اس کو گھول لیا تھا اور اس کو اس چمچ کی مدد سے اس طریقے سے جگہ جگہ پر ایڈ کر دیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم کیا کریں گے مزیدار سے چٹپڑا چکن کی جو لیئر ہے وہ ایڈ کر دیں گے دیکھتے ہی نا موہ میں پانی آتا ہے کیونکہ بہت ہی مزی کی لگتی ہے چکندم بریانی اس کے بعد رائس کی لیئرنگ کریں گے تو آپ نے اس طریقے سے فیلانا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کریں گے جیسے کہ جو ہم نے بنایا تھا کسر والا دودھ اور ریڈ فوڈ کلر جو کہ بریانی والا کلر ہوتا ہے اس کے اوپر میں بیچ میں تھوڑا سا فوائل پیپر رکھا اور فوائل پیپر کے اوپر میں یہاں پر تھوڑا سا گرم کوئلے ایڈ کر دیئے میں نے گیس پر دھکا لیا کوئلوں کو اور اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ایڈ کر کر اس کو سموکی فریور لیں گے جس سے بریانی بلکل مارکیٹ چیسی لگے گی اب ہم کیا کریں گے اس لیڈ کو ہٹا کر میں نے فوائل پیپر سے اچھے سے کور کر لوں گی اور آپ بہت سے لوگ آٹے وغیرہ سے کور کرتے تو یہ ایزی رہتا ہے اس سے اور ہم کیا کریں گے تاوے کے اوپر اس برطن کو رکھ کر گیس کو جلا لیں گے شروع میں دو سے تیری منٹ ہم گیس کا فلیم ہائی پھر پانچ منٹ لو فلیم پر اچھے دم دیں گے جس سے آپ پورا گھر مہکنے لگے جب آپ بریانی ٹرائے کریں گے تو آپ کو کھول دکھاتے ہوں یہ ہمیں لیڈ ہٹا لیا فائل پیپر ہٹا لیں گے اور اس کے اندر سے کوئلے بھی نکال لیں گے جس سے ہم نے بہت اچھا سموکی فلیور اس کو دیا تھا تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور کرنا اب ہم بریانی کو سرف کر لیتے ہیں میں آپ کو کھلوک دکھا دیتی ہوں فائنل لک کیسے آیا ہے یہ دیکھیں ایک ایک چاول بلکل کھلا ہوا ہے بریانی کے چاول آپ میں بلکل بھی نیچے پک رہے ہیں دیکھنے میں دیکھتے ہی کوئی بتا دے گا بلکل مارکٹ جیسی بریانی ہے اور ٹیسٹ تو بہت ہی امیزنگ ہے لازٹ میں ہم اس پر سپرنکل کر دیں گے بریانی مسالہ جب بھی آپ اس کو سرگ کریں بریانی مسالہ اوپر سے سرگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بریانی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے آپ ویڈیو کو لائک بلکل بھی نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تو اس بریانی کو نے سرگ کیا ہے تھوڑا سا میں بنال لیا تھا سیلیڈ تھوڑی سی چٹنی اور تھوڑا سا رائی تھا فرنڈز ویڈیو اچھے لگے تو پلیز پلیز لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے فیمیلی میمبر اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تھنکس فور وچ وچ